بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خوش شام دید میں ہوں افشاہ امران اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل لائفید افشاہ امران آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کہیں ہوں بہت یمی ریسپی جسے ہر گھر میں بہت استعمال کیا جاتا ہے اور بہت ہی بزار سے خریدا جاتا ہے لیکن اب وہ آپ بزار سے نہیں خرید دیں گے اپنے گھر میں ہی بنائیں گے جی ہاں آج میں بنانے جا رہی ہوں ٹومیٹو کا جب جو کہ سب لوگ برگر ہو چیپس ہو یا شوارما ہو یا کباب ہو کچھ بھی ہو ہر چیز کے ساتھ کرتے ہیں استعمال اس لئے یہ بہت زیادہ ہے آہم چلے ہم شروع کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اس کو کیسے بنانا ہے اور اس کی کیا کیا اجزہ ہے یہ میں نے تین کلو ٹومیٹر لیے ان کو اچھی طرح سے میں نے دھو لیا ہے یہ میں جو بنا رہی ہوں ٹومیٹو کیچپ یہ تین کلو ٹومیٹر کی بنا رہی ہوں اس میں میں نے ایک کپ ایک پیالی چینی ڈالنی ہے ایک میٹیم سائز کا پیاز لینا ہے آٹھ سے دس چوے لسن کے لینا ہے آدھے انٹ کا ٹکڑا درے کا لینا ہے آدھی چائے کی چمج میں نے نمک ڈالنی ہے اور اس سے تھوڑی سی زیادہ میں نے لال میرچ کا ڈالنا ہے چلے ہم شروع کرتے ہیں ان ٹومیٹروں کے اوپر سے ہم کٹ لیں گے اور چار ٹکڑوں میں ہم کٹ لیں گے یہ جتنے بھی ٹومیٹر ہیں سب کو ایک دیچکی میں کٹ لیں گے جس میں ہم نے پکانے ہیں اور آپ نے جس برطن بھی بنانا ہے اس برطن کو اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے تاکہ پانی کا کوئی کٹرہ وغیرہ نہ ہو اور جس میں آپ نے محفوظ کرنا ہے اس کو بھی اچھی طرح سے صاف کر لینا ہے اور پانی بلکل خوش کر لینا ہے پھر یہ زیادہ دیر تک جائے گی یہ دیکھیں میں انسائلٹ ٹومیٹروں کو کٹ لیا ہے اچھی طرح سے کٹ کے اب میں ہلکی آنچ پر چھولے پر جڑھا دوں گی بندرہ سے بیسمنٹ جو ٹومیٹر پکیں گے اور اس میں جو چیزیں ڈالنی ہیں وہ بھی آپ کو دکھاتی ہوں یہ میڈیم آنچ پر میں نے پکانا ہے ایسے میں ٹومیٹروں کو سارو کو کٹ لیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے دس سے بارہ لانگ اور آدھی انچ کا ٹکڑا ہے دال چینی کا یہ دو اس کے گرم مسائلیں ہیں جو اس کے اندر جائیں گے اس کے ساتھ ایک میڈیم سائز کا پیاز جو میں نے بتایا ہے اس کو آپ نے کٹ کے ڈال دینا ہے آپ کی مرزی ہے آپ موٹا کٹیں ہیں بریگ کٹیں اس نے تو پیس ہی جانا ہے یہ دیکھیں آپ میں نے اس میں ایک میڈیم سائز کا پیاز کٹ دیا ہے اور اس میں لسن ادرک جو آپ ڈالیں گے وہ فریش پیس کے ڈالیے گا اس کا ذائقہ بہت مزیقہ ہوتا ہے یہ میں نے آٹھ سے دس لسن کے جوے لیا ہے اور آدھے انچ کا ٹکڑا درک کا لیا ہے اس کو درمیان میں سے کٹ لیتی ہوں اس کو اچھی طرح سے ہم پیس لیں گے اور فریش ہی اس میں ڈالیں گے اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے اور آپ کی کیچپ بہت مزیدار بنے گی اب ہم اس کو ڈھاک کر پکائیں گے تقریبا 15 سے 20 منٹ تاکہ اس کا پانی بھی اپر آ جائے اور یہ گل بھی جائیں اچھی طرح سے یہ ٹوماٹر کا اپنا پانی ہوتا ہے اس میں پانی وغیرہ کچھ بھی نہیں جانا ہے اور تھوڑ تھوڑ دیر بعد آپ نے چمز ضرور ہلانا ہے تاکہ نیچے نہ یہ لگیں یہ ایک دو دفعہ چمز ضرور ہلائیے گا اس کو یہ دیکھیں ایسے یہ ٹوماٹر ہو گئے ہیں پس تھوڑے سے اور ہوں گے تو ہم اسے نکال لیں گے اور آپ اپنے گھر میں ضرور پرائی کیجئے گا اور مجھے ضرور بتائیے گا کہ کیسے بنی ہیں آج کل تو ٹوماٹر اتنے سستے آئے ہیں سوچا کہ ٹوماٹو کیچپ بنایجے اور سب کو دکھائی جائے تاکہ وہ بھی اپنے گھر میں بنائیں اور کچھ فائدہ اٹھائیں یہ دیکھیں ٹوماٹر بلکل نرم ہو گئے ہیں اب ہم اس کو چولے سے ہوتا لیں گے اس کو تھنڈا کریں گے پھر اس کو اچھی طرح سے ہمیں بلینڈ کرنا ہے اور تھوڑا سا جو آپ نے دالچینی کا ٹکڑا ڈالا ہے وہ اپنے بلینڈ کرنے سے پہلے نکال لینا ہے یہ ایک بول میں ہم نکال لیں گے اور اس کو تھنڈا کر لیں گے اب آپ بلینڈر میں اسے ڈال کر اچھی طرح سے بلینڈ کریں گے میں نے اس کو دو دفعہ بلینڈ کیا ہے تاکہ اس کے بلکل بریق سا ایک پیسٹ بن جائے اور پھر اس کو ہم نے اچھی طرح سے چھاننا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ جتنا بھی ہے میں نے اس کو دو دفعہ بلینڈ کیا ہے ایسے یہ پیسٹ بن جائے گا اس پیسٹ کو آپ نے اچھی طرح سے چھاننا ہے وہ جو آپ نے جالی لینی ہے وہ بہت بریق ہونی چاہیے اس کے سیڈز ویرہ اور اس کے جو اوپر کی سکین ہے وہ نکل جائے گی اس کے چھاننے میں یہ دکھیں ایسی جالی لینی ہے آپ نے اور ایک چمچ کی مدد سے اسے ہلائی جائیں گے اس کا جو گاڑا سا پیر سا وہ نیچے جائے گا وہ اس کے بیج ویرہ اوپر آ جائیں گے تھوڑا سا میند کا کام ہے لیکن یہ ہے کہ اس کا ریزلٹ بہت اچھا ہوتا ہے یہ بہت ہی مزیدار بنتی ہے اور ہر چیز کے ساتھ یہ کھائی جاتی ہے آپ بھی جب اپنے گھروں میں بنائیں گے سب آپ کی بہت تریف کریں گے اب اس کو اچھی طرح سے چھانیں گے اور اس کے سیڈز سارے اوپر رہ جائیں گے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گی وہ آپ نے ریموو کر دینے ہیں بس اسی چھوٹی چھوٹی سی ٹھیکس ہیں ٹھیکس جو آپ نے اچھی طرح سے کر لینی ہے یہ دیکھیں یہ اس کا ویسٹیج ہے یہ نہیں ڈالنا آپ نے اس کے اندر بس اس کا پل بھی جائے گا یہ والا نیچے والا جو ہے ایسے ایک دفعہ اور کر کے دکھا دوں تاکہ آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آ جائے ایسے ہی آپ نے سارے پیس کو کر لینے ہیں پھر اس کو دوبارہ سے ہم چھولے پر چڑھائیں گے یہ دیکھیں اس کے سیڈز سارے نکل گئے ہیں یہ دیکھیں اب ہم نے ایک کھلی مو والا پین لیا ہے جس میں ہم نے سارا یہ پیس جال دیا ہے اب ہم اس میں ڈالیں گے نمک سرخ میرچ چینی اور سرکا وہ بھی آپ کو بتاتی میں نے کتنا کتنا ڈالنا ہے یہ میں نے آدھی چائے کی چمچ لیا ہے سرخ میرچ اور اس سے کم لیا ہے میں نے نمک کا اس کو اچھی طرح سے ہلا لیں گے ہم اور اسی کے ساتھ میں نے ایک پیالی چینی کی ڈالنی ہے جو میں نے ابھی آپ کو دکھائی تھی یہ دیکھیں گے ایک پیالی چینی کی جائے گی اس کے اندر اب اس کو مچی طرح سے ہلا لائیں گے پھر میں نے ڈالنی ہے تین سے چار چمچ چار چمچ سرکے کے بڑے والے یا مجھے ضرورت پڑی تو میں چیک کروں گی تھوڑا سا اور یہ دیکھیں چمچ سرکے کے ڈالنے چار چمچ میں نے ڈالنے ہیں ابھی ایک آتے چمچ کی ضرورت پڑی اور تو پھر اور ڈالنے ہیں اس کو چیک کر لوں ہی میں اب ہمیں اس کو اچھی طرح سے پکانا ہے اور اس ٹائم پہ آپ نے بہت اتیاز سے پکانا ہے یہ بہت چھیٹے اس کے اڑتے ہیں بہت اتیاز سے پکائیے گا اس ٹائم پہ ابھی تو یہ کچھ نہیں ابھی آپ کو دکھاتی ہوں کہ اس کے بہت زیادہ ببلز بنتے ہیں اور آپ نے اچھی طرح سے پکانا ہے جب یہ پک جائے گے اس کا بھی ایک ٹریک ہے وہ بتاتی ہوں آپ کو کہ جب یہ پکے گے آپ کو کیسا پتا چلے گا کہ ٹومٹو کیچپ آپ کی تیار ہو گئی ہے اور اپنے گھروں میں ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور بنائیے گا یہ یہ دیکھیں اس کے اتنے ببلز بن رہے ہیں اور اس کا چمچ آپ مستقل چلاتے رہیے گا اور بہت اتیاست اور آپ کچھ نہیں ہیں اپنی جگہ پہ کھڑی ہیں اگر یہ ٹومٹو کیچپ نہ بنی ہوتی تو اس کا پانی جو ایکسٹرہ تھا وہ نیچے آنا تھا چلے آپ نے اس کو تھنڈی کھل لینا تھنڈے کر کے آپ نے جس برطن میں ڈالنا ہے اس کو اچھی طرح سے آپ نے صاف کرنا ہے پانی کا کوئی کترا وغیرہ نہ ہو تو پھر ہی آپ کی یہ ٹومٹو کیچپ محفوظ رہی ہے یہ میں نے کیچپ کی بالٹی لیئے جس کو میں نے اچھی طرح سے دھوکے صاف کر کے خوش کر لیا تھا اور ساتھ میں میں نے یہ جیم جیم کی جو بوتلس بچ ہوتی ہیں آپ اس کو بھی دھوکے صاف کر کے رکھ لیں کسی بھی چیز کے کام آتی ہے دیکھیں آج میرے کام آگئی ہے اگر آپ کو میرے یہ ویڈیو اچھی لگی ہے آپ اسے لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور سبسکرائب کیجئے گا اور بیل کے بٹن کو ضرور دبائیے گا تاکہ میرے آنے والے نوٹیفکیشن آپ تک پہنچ جائے اور میرے انسٹراغرام اور فیس بک کے پیج کو بھی کیجئے گا لائک وہ بھی اسی نام سے ہے لائف وید افشاہ امران یہ بہت ہی مزے دار بنی ہے آپ اپنے گھر میں ضرور پرائی کیجئے گا اور مجھے کمرس کر کے ضرور بتائیے گا کہ کیسی بنی ہے یہ دیکھیں ساتھ میں میں نے شیف بنائی ہے اس کے تاکہ بچوں کو دوں بچوں نے تو خوب مزے لے کے کھائی اور بھی آئندہ چیزوں میں بھی استعمال ہوگی یہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی تو آپ لائک ضرور کیجئے کیجئے اچھا دواوں میں رکھئے گا یاد ملے گے ہم پھر کسی اور ویڈیو میں اللہ حافظ